بینظیر بھٹو کو قتل کیوں کیا گیا؟ پندرہ برس قبل اسی روز 27 تسمبر کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کے فوراں بعد قتل کر دیا گیا جو ملک میں عام انتخابات سے قبل ہی عوامی جلسے سے ان کا آخری انتخابی خطاب تھا ان کی زندگی بھی ایسے ہی لی گئی جیسے ملک کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان کا قتل ہوا تھا دونوں وزرائی آزم میں تین قدر مشترک رہی وہ دونوں وزرائی آزم رہے ایک ہی جگہ قتل ہوئے اور تیسرا یہ کہ ان کے قتل کا آج تک سراغ نہ لگایا جا سکا 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپسی کے بعد بینظیر بھٹو کی زندگی کو مسلسل خطرات لاحق رہے وہ انتخابات سے قبل 18 اکتوبر 2007 کو زندگی کو لاحق خطرات پر سابق فوجی صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کا انتباہ بھی نظرانداز کر کے لوٹ آئیں تھی وہ واپسی کے بعد اپنے جلوسوں پر دو بڑے خودکش حملے سیہ گئیں جن میں 150 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اکثریت پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی رہی حملوں کے کچھ دنوں بعد انہوں نے متعلقہ حکام کو بیجے کے خط میں ان افراد کی نشاندھی کی جن پر شک کیا جا سکتا تھا ان میں سابق فوجی سربراہ مملکت جنرل ریٹائر پرویز مشرف آئی ایس آئی کے سابق سربراہ ریٹائر حمید گل پرویز مشرف کے قریبی معاون برگیڈیر ریٹائر اجاز شاہ چودری پرویز الائی بھی شامل تھے اس کے بعد بینظیر بھٹو دوبائی چلی گئی اسی دوران تین نومبر کو پرویز مشرف نے ایمرجنسی نافذ کر دی واپس آ کر بینظیر بھٹو نے انتخابی مہم شروع کر دی وہ مزید دو حملوں سے بچ گئیں حملہ آور بھی پکڑے گئے ایک پشاور میں گرفتار ہوا وہ واردات کرنے جا رہے تھے لیکن پکڑے گئے 18 اکتوبر 2007 کے حملے کے بعد بینظیر سیکیورٹی ٹیم بھی تبدیل کر دی گئی سیکیورٹی کی ذمہ داری ظلفکار مرزا سے لے کر رحمان ملی کو دے دی گئی سانہے کے دن بینظیر بھٹو نے اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی جنہوں نے خود بھی بینظیر کو قتل کی سازش سے اگاہ کیا پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کے علاوہ خود ان کی ٹیم نے سیکیورٹی فراہم کرنی تھی لیکن لیاقت باغ میں سیکیورٹی کی ایک سنگین خلاف ورزی کی گئی جس سے حملہ آوروں کو لیاقت باغ میں داخل خونے بینظیر کی گاڑی کے قریب تک جانے کا موقع مل گیا جب وہ جلسے سے کتاب کر رہی تھی کتاب کے بعد نیچے اتنے لگیں تو ان کے دنائیں اور بائیں کوئی سیکیورٹی اہلکار موجود نہ تھا وہ ناہید خان ان کے شوخر صفدر عباسی اور مخدوم امین فخیم کے ساتھ روانہ ہونے والی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے یکے بعد اگری سنگین کتاہیاں ہوئیں جس نے رحمان ملک کے سیکیورٹی پلان کو کھول کر رکھ دیا کار کی چھت پر نہیں آنے دیا جانا چاہیے تھا جہاں بینظیر کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی جن پر گولی چلائے گئی وہ اسپطال پہنچنے کے بعد جانبہ حق ہو گئیں بعد ازار 2008 اور 2013 میں پیپلز پارٹی کے دو ادوار حکومت میں تفتیش کے حوالے سے 18 اکتوبر کو کارساز حملے کے تناظر میں بھی تولات اٹھتے ہیں واقعہ کی قلیدی شہادت بینظیر بھٹو کا ایک بلیک بیری فون تفتیش کاروں کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا وہ دو سال تک رحمان ملک کی تحویل میں رہا جی آئی ٹی کے رکن روانوار نے کہا کہ اسی وجہ سے انہوں نے جی آئی ٹی پر دستگت نہیں کیے بینظیر کو قتل کیوں کیا گیا اس کا جواب ابھی تک نہ مل سکا 1986 میں پاکستان میں اقتدار کے حلقوں نے بینظیر کو کبھی قبول نہیں کیا بینظیر کے قتل کے بعد پاکستانی سیاست کے محرکات اور خود پیپلز پارٹی میں بھی تبدیلیاں آ گئیں تاہم بینظیر کے بعد سے پیپلز پارٹی پھر نہ سنبھل سکی اس کے بعد سے مصروف جدوجہد میں ہے بینظیر اس بات کی مثال ہے کہ محض مقبولیت اقتدار کی زمانت نہیں ہوتی